السلام علیکم کیا حال ہے آپ کو امید ہے کہ آپ سب چھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی چھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انسان جو ہے زندگی میں سب سے پہلے جو زندگی ہے ہمارے لئے ایک بڑا امتحان ہوتی ہے ہمارے دنیا امتحان ہے تو انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے بعض دفعہ اس کو کسی قاندے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کسی ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنا دل کا حال بیان کر سکے اور وہ بتا سکے کہ وہ کتنا تھک چکا ہے اس سے دو بول ہمدردی کی ضرورت ہے بعض لڑکیں ہوتی ہیں اپنے سسرالوں میں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ اس کا اووزرٹ ہونا اس کو ریزرٹ آپ کو ملتا ہے ریزرٹ کیا ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات سب سے پیاری بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں احساسوں کی کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گی لیکن وہ اپنے بہووں کے لئے ہیں ایسے ایسے انہوں نے مثالیں قائم کی ہوئی ہیں کہ آپ دھنگ رہ جائیں آپ تھک گئے ہیں اپنی ساس کو کہتے ہیں آپ تھک گئے ہیں تو آپ کو ایسے مثال ملے گی کہ ہم دو نہیں تھکتے تھے ہم تو اتنے بچے سمالتے تھے ہم تو اس طرح کرتے ہیں ہم تو اس طرح کرتے تھے ان کی کہانیاں سننے کی ہوتی ہیں بے شک وہ تکیہ لگا کے سوتی ہوں اور اپنے ساس سے اپنے پاؤں دھواتی ہوں لیکن وہ دوسروں کے لئے ایسے اپنی بہووں کے لئے ایسے الفاظ بولیں گی کہ ان سے اچھا درہ سگڑ کوئی نہیں ہے دنیا میں پھر انسان جو ہے انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا پھر وہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پک جاتی ہیں اس طرح کرتے کرتے خدمت کرتے کرتے اپنی ساسوں کی اپنے فیملی کی اپنے گھر والوں کی وہ عذیاتیں برداشت کرتے کرتے اتنی تنگ آ جاتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ یا تو وہ ماباب کے گھر چاہے ریسٹ کرنے کے لئے جو بیچارے ماباب ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹیوں کا گھر بسانے کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں چھلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے ان کا گھر بسا رہے گا ان کو تھڈا کر کے بھی دی جاتا ہے وہ جتنا روتی ہیں پیٹتی ہیں اپنے گھر میں ماباب کے گھر جاتی ہیں اور یہ ہے سن نائنٹی کی بات جب لڑکیوں کو سجا بجا کے ان کو سمجھا کے ان کو سسرال بی دیا جاتا تھا اب جی دو سن دو ہزار کے بعد جو کہانی آئی ہے ٹویسٹ آگیا ہے کہانی میں جس طرح فلموں میں ڈراموں میں ٹویسٹ آتا تھا اس طرح کا ٹویسٹ آگیا ہے اب جی جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کی بڑی طرف داری کرتے ہیں اب جو بھوے آئی ہیں بڑی اچھی بھوے آئی ہیں وہ کسی کی بھی نہیں سنتی اور فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتی ان کو پتا ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اپنے باباپ کو کہتی ہیں تو ان کے باباپ کہتے ہیں پریشان مت ہو چلو گھر آجو آج کل کی جو بھوے ہیں پہلے زمانی کی بھوے تھیں وہ اس ٹائپ کی تھیں کہ وہ خدمت کرتی رہتی تھیں ان کو انام میں کچھ نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا ان کے خدمتیں ہوتی تھیں مہمان آتے تھے ان کے گھروں میں اتنے سارے مہمان ہوا کرتے تھے کہ ان کے خدمت کے لیے وہ صبح سے شام تک روٹیاں بناتی رہ دیتی اور اتنی روٹیاں بناتی تھی کہ چالیس چالیس اور پچاس پچاس روٹیاں بنائی جاتی تھی پھر بھی کوئی ان کو انام نہیں دیا جاتا تھا وہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیتی تھی اور بڑی مشکل ہوگا ٹائم گزر ہے جو ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے لیکن سن دو ہزار کے بعد جو بھویں آئی ہیں بڑی سپیشل آئی ہیں اور جو شہر آئے وہ بھی بڑے اچھی آئے وہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہوں بس میں تو وہ سنوں گا اپنے گھر والوں کی کچھ نہیں سنوں گا جو آپ کہہ رہی ہو حضور ادھاب اپنے تمہارے حکم بجا کے لیے آؤں گا لیکن میں اپنے گھر والوں کی نہیں سنوں گا آجا paying اور جو 선� 90 کے جو آدمی تھیں وہ اس ٹائپ کے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر والوں کا بھلا ہو ہمارا بھلا ہو میری ماں بھرا نراز نہ ہو جائے میری بہنیں نراز نہ ہو جائیں میرے رشتے دار نراز نہ ہو جائیں میرے محلے والے رشتے دار نہ ہو جائیں بس میں بیوی کو ڈ آؤں اس کو میں کچھل دوں اس کو میں اس کو میں جکڑے کر کے اس کی میں وہ بنا دوں inexpensive میری بیوی کو تو میں کنٹرول کرنا ہاتا ہے لیکن ہے نا محلے والے تک ناراض نہ ہو گھر میں کوئی فرد ناراض نہ ہو بس میں اپنے بیوی کے ذریعے نا خدمت لیے جاؤں کس سے اپنے بیوی سے خدمت دیے جاؤں کروائے جاؤں کروائے جاؤں کروائے جاؤں لیکن آج کا دور جو ہے وہ دو ہزار کے بعد کے جو آدوی ہے نا تو انہوں کی لوجک دیکھئے ان کے گھر دعوت ہوتی ہے تو ان کے گھروں سے کھانے نہیں آتے ہوتلوں سے مانگوائے جاتے ہیں ان کے بیویاں کہتی ہیں ہمارے ہندر عمت نہیں ہے اور واقعی پہلے کی عورت میں اور آج کی عورت میں بہت فرق ہے پہلے طاقتیں ہوا کرتے تھیں ہم وہ طاقتیں لڑکیوں میں رہی بھی نہیں ہیں بہوں میں تو ان کے گھر جب دعوتیں ہوتی ہیں نا تو وہ دعوت ہم گئے کسی کے دعوت میں تو وہ خاتون جو تھی وہ ان کی کتب ناصر تھی جن کے گھر دعوت میں جانا تھا تو میں نے پوچھا میں ان کا کھانا بہت اچھا بنا ہوتا ہے واقعی بہت مازے گا ہمیں گا کھانا تھا تو حسن لگیں زور دور سے میں نے کہا کیا ہوا آپ حس کیوں رہی ہیں تو کہنے لگیں کہ یہ تو جو کھانا ہے نا یہ میں تو بزار سے منگوائے بنا منایا اور میرے ہزمن تو جس کو بھی بلاتے ہیں نا تو میں کوئی گھرور میں نہیں بناتی میں باہر سے ہی لے منگوائے لیتی ہوں باہر سے ہی آجاتا ہے کھانا حیرت ہوئی کہ جس گھر میں ان کی جو بڑی بہویں تھیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت کچن میں گزی دیتی تھی وہ کھانے بناتی دیتی تھی اور لیکن جو چھوٹی بہو تھی جن کی میں دعوت میں گئی تھی تو ان سے پوچھا اور بڑی بہووں کو ان کے بلکل اجازت نہیں تھی کہ وہ کچن کے باہر سے کوئی چیز مانگوائے اور یہاں تک کہ روٹیاں مانگوانے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی جن کے گھر میں گئی تھی اور جو چھوٹی بہو ہوتی اس کو دیکھ کے محران ہوئی کہ اللہ کی شان ہے اپنی قسمت تو اپنی اپنی ہوتی ہے تو وہ کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے جو شہر تھے نا وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے تھے ان کو بتا تھا کہ ان کی بیوی کی طبعہ خراب ہے اور دعوت بھی لازمی کرنی ہے تو وہ جی وہاں چلے گئے وہاں جاتے تھے تندور سے روٹیا لاتے تھے جو بھی حضورت ہوتی تھی جب ان کی سب کی باریاں لگی ہوئی تھی تو جب اس کی باری لڑکی کی وہاں کرتی تھی تو اس کے ان کے حضورت کہتے تھے کہ تو میں کچھ بھی کرنے کے دورت نہیں ہے میں بزار سے لے کے آ جاؤں گا تو بزار کی روٹی جو نا ہم وہ سب مل کے کھا لیں گیا تو یہ تھا سن دو ہزار کے بعد کی جو لڑکے لڑکی ہے نا ان کی کہانی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سر پہ جو دعوت لینا نا پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے گھر جانا بہت اچھا لگتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری سب دعوت کے جا اور ہمارے گھر کوئی نہ آئے تاکہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے کچھ عورتوں کی یہ بھی نیچر ہوتی ہے خیر جس کی جو بھی نیچر ہوتی ہے لیکن میں بتا رہی ہوں کہ سن سن نائنٹی کی جو عورتیں تھیں وہ کیسے تھیں اور دو ہزار سن ٹو تھاوزنڈ کے بعد کی جو ہے عورتیں وہ کس ٹائپ کی ہیں تو اس طرح آپ کے اور پہلے کے ماحول میں بہت فرق ہو گئے لیکن ابھی بھی کچھ اسے ہمارے جو پاکستان میں اور انڈیا میں کچھ دیہاتی ماحول ہیں دیہاتوں میں ہیں وہاں بھی ابھی بھی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اور بعض جو گاؤں میں ہیں وہاں پر گاؤں ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں کی لڑکیں اتنی موڈرن ہو چکی ہیں کہ شہر کی لڑکیں بھی اتنی موڈرن نہیں ہوں گی جتنی وہاں کی لڑکیں موڈرن ہوتی ہیں ان کے تمام باتوں کے بارے میں فیشن میکوب ہر چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور وہ اپنے پر توجہ دے رہی ہوتی ہیں اور جو شہری لڑکیں ہوتی ہیں وہ بیچاریاں کاموں میں لگی ہوتی ہیں تو اپنی قسمت اپنی ابنی ہوتی ہے سارے اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے نہ کہ اسے کچھ غلط سمجھے اگر آپ اپنی بہو لے کے آ رہے ہیں کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں تو اس کو اپنی بیٹی سمجھئے نہ کہ اس کو ایسا سلوک کیجئے کہ وہ آگے اتنی وہ ہو جائے کہ آگے وہ بھی اپنی بہو کے لیے اسی طرح تیار ہو جائے اور وہ یہی حرکتیں کرے جو آپ کر رہی ہیں ان باتوں کو کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پھر ہمیں اسلام کو بھی لا کے دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ جوائن فیملی میں ہم لوگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تھی آپ کو واقعی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے الگ سسٹم ہیں الگ رہے ہیں رکھنا ہے ہم نے بیوی کو الگ رکھنا ہے ہم نے riot کو اگر آپ کی خوشی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہے تو اس کے ساتھ پلیز اسلام سلوک کیجئے کیونکہ king ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ اگلے نسلوں کو تیار کریں گے اگلی ماحول اچھا بنائیں گے اگلے بچھی جب تیاری نہیں ہوگے تو وہ بچوں کےementeہنوں میں وہی رہے گا اور اگنور ہوں گے بچے تو یہ دیکھیں کہ وہ بچے ترقی کیسے کریں گے سورت کے جو ہر وقت کام میں جوتی رہی گی کام کرتی رہی گی کچن میں بیٹھی رہی گی میری ویڈیو پسنا ہے تو لائٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پتہ نہیں میری بات اچھی بھی لگتی ہوں گی یا نہیں لگتی ہوں گی لیکن میں تو جو حقیقتیں وہ بیان کر دیتی ہوں اور میں اجازت چاہتی ہوں آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ